ہلو فرینز آپ سب ہی کا مائی لیٹل ٹیریس میں بہت بہت سواگت ہے فرینز بارش کا سیزن ہے یہ اتنا اچھا سیزن اتنا کبصورت سیزن سب ہی پلانٹ تو بارش کو انجوائے کرتے ہیں ان میں بڑت بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور پلانٹس بہت اچھے فولتے فلتے بھی ہیں سب ہی پلانٹس خوش رہتے ہیں تو فرینز آج ہم آپ سب سے دو پلانٹس شیئر کر رہے ہیں دونوں ہی فولو والے پودے ہیں اور یہ بارش سے لے کے نومبر ڈیسمبر تک بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے تو بارش میں ان پلانٹس کے گروہ بھی اچھی ہوتی ہے اور ساتھ میں فلاورنگ بھی ہوتی ہے تو ان میں سب سے پہلے دیکھئے چمیلی کا پلانٹیں اس پر ہم دو ویڈیو پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں آپ سب ہی نے بہت پسند بھی کیا ہے اس کے کیار پر ویڈیو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں لنک دے دوں گی آپ سب ہی کو تو دیکھیں ابھی بارش کا سیزن آ گیا ہے ان میں فلاورنگ بھی شروع ہو جائے گی یہ دیکھئے فرینڈ یہ دیکھ کے لگ رہا ہے چھوٹ چھٹے کلیا بھی آنے لگی ہے تو کچھ دنوں میں ان میں فلاورنگ شروع ہو جائے گی تو یہ والا پلانٹ اور یہ دیکھئے ہر شنگر کا پلانٹ کافی بڑا پلانٹ ہے اور بہت زیادہ کبصورت پلانٹ ہے ایک دم ہیلدی پلانٹ ہے بارش کے پانی میں اتتے زیادہ مینرالز پوشکتت ہو رہتے ہیں کہ پلانٹ دیکھے کتنے اچھے ہو گئے ہم نے ابھی تک ان میں کسی بھی طرح کا کوئی خاد نہیں دیا ہے لیکن ابھی کچھ دنوں میں اس میں فلاورنگ شروع ہو جائے گی تو خاد دینا بھی ضروری ہے تو ایسا خاد دیں گے تاکہ پلانٹ کو مطلب فنگس سے بھی بچائے اور اچھے سر پلانٹ کو پوشن بھی ملے یہ دیکھیں ہم نے کچھ کچھ کٹ کر دیا تھے اور دیکھیں نیونیو گروت بھی شروع ہو گئی تو ابھی بھی اگر آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہرشنگار کے پلانٹ کے کٹنگ کریں گے تو نیونیو گروت ہو کے کچھ دنوں میں بلکل جھاڑی نموہ بن جائے گا دیکھیں اس کٹنگ کو ہم نے اس طرح سے لگایا ہے اور دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی چیل جائیں گے تو آپ سب سے خاد شیئر کر رہے ہیں یہ خاد دینے سے کیا ہوگا پلانٹ کو بہت اچھا پوشن بھی ملے گا اور بہت اچھی فلاورنگ بھی ہوگی دیکھیں فرینڈ کھا دیں یہ دیکھیں گوبر کے کھا دیں ساتھ میں یہ فنگی سائیڈ اور یہ چھٹ چھٹے جو گرینیوئلز دیکھ رہے ہیں دانیں یہ سی بیٹ کے ہیں یہ دیکھیں سی بیٹ ہے یہ دیکھیں سی بیٹ ہے تو یہ دانیں تھوڑے سی اٹ کر دیں گے فرینڈ کم سے کم ایک چمج دو پلانٹ کے لئے کافی ہیں اور دو مٹھی گوبر کے کھا دیں کچھ زیادہ نہیں دے رہے کیونکہ بارش کا سیزن ہے تو فنگی سائیڈ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ اس دونوں پلانٹ کے علاوہ ہم نے کسی بھی پلانٹ میں کسی پرکار کا کوئی خاد نہیں دیا ہے تو چونکہ اب ان میں فلاورنگ ہوگی تو ان میں خاد دینا بھی تھوڑا ضروری ہے تو یہ گوبر کی خاد تو پسند کرتے ہیں ساتھ میں یہ سی بیٹ جو ہے یہ گرینیوئلز میں ہے دھیرے دھیرے کھلتے رہیں گے اور ان کو پوشن ملتا رہے گا کیونکہ ایسے بھی بارش میں بہت زیادہ بارش میں ڈرین آؤٹ ہوئی جاتے ہیں کچھ بھی خاد دو اور زیادہ خاد دینا بھی نیچے یہ فنگرز کی پرابلما جاتی ہے تو ہم یہ اچھی ڈیکمپوز گوبر کی خاد دے رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ خاد نہ ہو تو بر میں کمپوز دے سکتے ہیں تو یہ گوبر کی بہت اچھی خاد ہے تو ہم جہاں سے لاتے ہیں تو بلکل ڈیکمپوز گوبر کی خاد ہے یہ سی بیٹ اور فنگی سائیڈ باس یہ تینوں کو ملا کے دونوں گمبلوں میں تھوڑا دو دو مٹھی دے دیں گے ابھی تو بارش ہے پھر بیس پچیز دین یا مہنے بعد پھر سے تھوڑی سے خاد یہی خاد ریپیٹ کریں گے تو بار بار خاد نہ دے ایک مہنے میں یا بیس پچیز دین میں اگر دے سکتے ہیں تو بس ان خاد کو ملا کے اچھے سے پلانٹس میں دے دیں گے تو دیکھیں سارے خاد کو ہم اچھے سے ملا لیں گے تو یہ سی بیٹ جو ہے فرین گرینولز میں ہے دھیرے دھیرے کھلتے رہیں گے اور پلانٹس کو پوشن ملتا رہے گا تو ہم اس پلانٹس کو آدھا دے دیں گے اور آدھا ہر شنگار کے پلانٹس کو دیں گے اچھے سے دیکھیں پھر اس میں اچھے سے گوڑائی کر دیں گے گوڑائی کرنا بہت ضروری ہے فرین تب ہی ان میں بہت اچھے سے بلکل خاد گھلے گا ملے گا اور بارش کے سیزر میں گوڑائی بھی ضروری رہتی ہے کیونکہ زیادہ بارش ہونے سے بھی مٹی تھوڑی ہارٹ سی ہو جاتی ہے اس لئے گوڑائی کریں تاکہ یہ ایریشن اچھا ہو تو بس یہی خاد دینا ہے اور زیادہ کچھ خاد نہ دے کیونکہ ابھی بارش کا سیزن ہے ایسی بارش کے پانی میں پوشک تتو رہتے ہیں بس گوڑائی کی خاد ہے برمیکمپوس فنگی سائیڈ اور اس طرح سے تھوڑا سا سیویٹ ملا کے دے تو ہم تو ہر اورگینک خاد ہی دیتے ہیں تو اس لئے ہم اورگینک بتا رہے ہیں آپ سب سے تو کیمیکل کا تو ہم بتانی پائیں گے کیونکہ ہم نے ابھی تک یوز نہیں کیا ہے لیکن فرینڈ سب ہی پلانٹس بہت خوش رہتے ہیں ہم بارش کے سیزن یا دوسرے سیزن میں ہر سیزن میں ہم صرف اورگینک خادی یوز کرتے ہیں تو اکی فرینڈ اگر آپ سب کوئی ویڈیو اچھا ہے لگے تو لائک شیئر کیجئے گا اور آپ ہمارے نئے فرینڈ ہے تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور فرینڈ اس طرح سے یہ کھا دیں گے تو پورا پلانٹ دیکھیں گے کچھ دنوں میں بہت اچھے پھولوں سے بھر جائے گا اور پھول آنے کے بعد ہم ضرور آپ سب سے شیئر کریں گے اوکے بائی ہپی گارڈننگ